السلام علیکم میرے نام سلمان آغاہ اور اس میں ادارہ تحفظ محولیات کے ڈائریکٹر انجینئر محمد خان اعتمال خیل کے ساتھ موجود ہوں یہاں پر تو محولیات سے متعلق کچھ سوالات ان سے پوچھیں گے کہ ہم کس طرح اپنے محول کو بچا سکتے ہیں اس کی تحفظ کس طرح یقینی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے سب آپ میں بہت مشکول ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا تو تینک ہوں اس کے لئے سر سب سے پہلے میرا سوال ہے سر گلوبل وارمنگ کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں یہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بلی تبدیل یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ گلوبل وارمنگ کن کن چیزوں سے ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے اگر ہماری اللہ پاک لیے ایک نیچر بنایا ہوا ہے ایک رت بنایا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے مختلف قسم کے گیسیز ہے جس کے اندر جو ہے نیٹروجن اکسجن اور نیٹروجن ان کے جو ہے مین روز جو ہے انہی کیسیز کے باقی جو دوسرے جس کو ہم لوگوں کو نابل کیسیز کہتے ہیں سی ہو گیا سوٹ ہو گیا سوٹ ہو گیا ناب ہو گیا یہ مینور کیسیز ہے نوریمیٹر پروٹیکشن ایجنسی جو ہے اس کے لئے ہم لوگوں نے ایمبینٹ ایر مانیٹرنگ جو ہے نیشنل ریمیٹر پارٹی سٹینڈرز بنائے ہوئے ہیں میرے آؤں کوئٹا کے انوارمنٹ پر بات کرتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کا نسال جو ہے آپ پہلے کوئٹا سے جو ہے اس کو سمجھ لے کہ کوئٹا میں پہلے ایٹی نائن برکس کیلن کے ایک ایٹی نائن برکس کیلن میں سے جو ہے ار ایک پٹھا جو ہے بار اٹن کوئلا یوز کاتا تھا اس سے جو گیسیز نکلتے تھے وہ ہماری انوارمنٹ میں چلے جاتے جس سے جو ہے ہم لوگ اس کو جو ہے کہ سکتے ہیں گلوبل وارمنگ ٹھیک ہے اس سے پیزا جو ہے وہ الودہ ہو جاتا ہے تو ہمارے جو وہاں پہ جو اکسیجن ہمارے جو نوبل گیسیز جو دوسرے گیسیز ہیں ان کے ساتھ جب یہ ملتے ہیں تو یہ جو ایک لیئر بن جاتے ہیں پیزا میں تو یہ جا کر کے ایک لیئر جو اللہ پاک نے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اوزون لیئر جس کے جو ہم لوگ ریزز جو آتے ہیں وہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں یہ جو سی او ٹو اس طرح کی گیسیز جب جاتے ہیں تو وہاں پہ جو او تھری ہے اس کے ساتھ جب سی او ٹو ریکشن کرتا ہے تو وہ ایک اس کا جو مالکول ہے اس کے ساتھ ریکشن ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے او تھری ٹھوٹ جاتا ہے او تھری جو ہے او تھری او ٹو میں کنورٹ ہو جاتا ہے اکسیجن میں کنورٹ ہو جاتا ہے ہوا میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہ جو لیئر ہے اسے گلوبل وارمنگ سے ہماری پیزا گرم ہو جاتی ہے ہماری ٹمپریچرز جو ہے ہماری انوارمنٹ سے ہی جاتے ہیں ہمارے بہتر کنڈیشنز چینج ہو جاتے ہیں ہماری بارشوں کے جو سلسلہ ہے جو ہماری ویژیشن جو سب زیادہ نصر کرتے ہیں ان کے جو ہے سب میں تغیر آ جاتا ہے اس کے جو سیکل میں چینج آ جاتا ہے تو یہ ہوتی ہے گلوبل وارمنگ کی ایپیکٹس اچھا سر ایک اور دوسرا سوال ہے جیسے کہ موسم کا یوں بدلنا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے مہینوں تک بارشیں ہوا کرتی تھی اور آفتوں تک برف باریاں ہوتی تھی آپ کے جانتے ہوں گے تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو کچھی آفتوں کے لئے بارشیں ہوتی ہیں کبھی کبار ہو جاتی اور بے وقت بارشیں ہوتی ہیں اور برف باری تو اس سال تو یہاں پہ نہیں ہوئی کوئٹر میں بھاڑوں بھی توڑی بہت ہو چکی ہے مگر اس طرح موسم کا یوں بدلنا آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ اس کی یہی انوارمنٹ پروٹیکشن ایجنسی جس کی اوپر کام کرے ہیں ہم لوگ بولے کہ جو فارس لگاؤ درخت لگاؤ تاکہ ہماری انوارمنٹ سے ہی ہو جائے ہم لوگوں نے جو سارے انوارمنٹ جو فارسٹ ہیں ہم لوگوں نے فارسٹ کو خاتم کر دیا ہماری جنگلات خاتم ہو گئے جہاں پہ جنگل خاتم ہو گیا تو آپ کو انوارمنٹ اٹمیٹکلی چینج ہو گیا ڈیزرٹ ہو گیا تو وہ جو سکھل ہے جو بادلوں اور زمین کے درمین اللہ پاک نے ایک پینامینا رکھا ہوا ہے کہ بادل جو ہے وہ کئی سے برستے ہیں اور زمین کے ساتھ اس کا ریکشن کی طرح ہوتا ہے تو ایک نیچرل پروسس ہے وہ پروسس کو ہم لوگوں نے ڈسٹرپ کر دیا ہے ہم لوگوں نے ویجیٹیشن ختم کر دیا ہے تو اس سے ہمارے فلورا و فانہ ختم ہو گیا اس سے ہمارے سارے انوارمنٹ پر اثر ہو گیا اسی لئے ہمارے موسم میں تبلیہ آ گئی اچھا سر بلوچستان میں ایک اور چیز اروج پہ ہے بلوچستان میں درخت کی کٹائی اروج پہ ہے اس وقت تو اگر اس طرح یہ کٹائی اسی طرح جاری رہی تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کو اس کا ایک مثال دوں گا جب میں دوہزار تیرہ چودہ میں ہمارے سائنس کالج کی جو درخت تھی وہ بہت پرانی تھی تھی کہ نصر تو اس کو بیج دی گئی ہمارے پرنسپل صاحب اس وقت میں نام منشن نہیں کرنا چاہوں گا اس نے بیج دی تب جب اس میڈیا نے اس کو تڑا بہت ہائپ دیا اٹھایا تو اس نے وہ چیز روک دی تھی تو اگر یہ کٹائی اسی طرح جاری رہا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارے انوارمنٹ پر کتنا اثنانداز ہوگا آگے یہ آپ طرح سے جو آپ نے آج کل جو چرچر چل رہے ہیں کہ بنین سومانی ٹھری اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان میں بلکہ جو ہے پورے پولستان میں بھی پروگرام چل رہے ہیں کہ جتنے زیادہ درخت ہے اور لگائے ہیں اور میٹر پروٹیکشن ایجنسی جس ادارے کو بھی جس کمپنی کو بھی جس انڈسٹری کو بھی جس اس کو بھی نیچے والوں کو جس کو انو سی گرانڈ کرتا ہے اس کے اندر جو ہے ہمارے کنڈیشن منڈیٹری ہے کہ وہ اتنے درخت لگائے گا اور اگر کوئی ایک درخت جو ہے کٹتا ہے تو اس کا اپنا سزا ہے جرمانہ ہے بلکہ جب پتا چلا تھا تو سینس کالوج والوں نے ہماری جو ہے اس جرمانے کی وجہ سے انہوں نے روکا ہے ابھی کوئیٹا میں آپ جتنے بھی جو ہے روڈ سائیڈ پر جو درخت دیکھ رہے ہو یہ نینٹین نینٹی نین سے ہماری پلاننگ تھی کہ کوئیٹا کو جو ہے روڈ ڈبل کیا جائے اس وقت جو ہے کوئیٹا سیکنڈ مورس پاروٹیٹ سیٹی تا کیونکہ رات کو کسی نے تارے نہیں دیکھی دس ہزار ٹو سٹوک رکشے تھے ایک رکشے میں تین لیٹر کے اوپر ایک لیٹر موبلیل ڈائریکٹ جالا جاتا تھا یہ سارے ہمارے کوئیٹا شیئر میں جو ہے پرتے تھے کوئیٹا کے روڈ جو ہے سارے سنگل وی ڈبل وی کوئی روڈ نہیں تھا ابھی آپ دیکھ رہے ہو سارے ڈبل وی وہ بھی اس کا پایدہ یہ ہے کہ سنگل وی میں جب ٹریپک جام ہوتا ہے تو پولوشن زیادہ ہوتا ہے جب ٹریپک اپلو جو ہے سہی رہتا ہے تو ہمارے پولوشن کام ہے وہ ہم لوگوں نے ٹو سٹوک رکشے پیز آؤٹ کر دیئے پھر جو ہے ایٹی نین برکس کیلن تھے ایک بٹا بار اٹھن کوئیلہ ہوتا تھا ہمارے کوئیٹا شیئر ٹھٹک اندر تھے وہ ہم لوگوں نے پیز آؤٹ کر دیئے پھر ہم لوگوں نے روڈ سائٹ پہ جو ہے میٹ بے بنا دیئے ہیں اور ایک روڈ کے دریمان میں جو ہے ایک درختوں کیلئے راستہ آپ دیکھ لئے ہو اور یہ درخت ابھی تقریباً یہ تین چار پانچ سال کے جو ہو گئے یہ جب دس سال کے ہوں گے تو انشاءاللہ کوئیٹا اوپر سے بلکل گری نظر آئے گا گلیوں میں ہم لوگوں نے نینٹی نائن میں ٹو تاؤزنڈ میں ٹو تاؤزن وان میں جو درخت لگایا تھے آج بہت بہت بڑے بڑے درخت نظر آ رہے ہیں جیسے وہ سالوں سالوں کا ہے لیکن وہ اتنا دور کی نہیں ہے یہ دس پندر سال پیدی کی بات درخت ہے جو کہ ہم لوگوں نے اس کے لئے ایک سو باون ریگولر میٹنگ کنٹیکٹ کرائے تھے کیونکہ کوئیٹا کو کس طرح ہم لوگ گرین سیٹی بنایا ہے اچھا سر آج کل ایک اور بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے آج کل ہر محلے میں لوگ آ جاتے ہیں بس کچھرے کو آگ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس سے گنٹو دعا اٹھتا ہے تو اس سے کون سے نقصانات میں میں نے تو یہاں تک بھی سنیں آپ بھی اس پر روشنی ڈالیں کہ اس سے کینسر تک بھی ہو جاتا ہے تو آپ کینٹلی اس پر روشنی ڈالیں کہ کچھرہ جلانا کتنا نقصان دیں ہمارے ماحول کے لئے ہماری انوائرمنٹ کے لئے بلکل بلکل اس کے لئے جو ہے میں دوسرا جو ہے یہ سارے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئیٹا میں ایک سینٹیفک ویسٹ کمپوسٹنگ کلانٹ لگا ہوا ہے ایسٹرن بائی پاس پہ اچھا اچھا وہ اس کے اندر جو ہے جتنے بھی جو ویسٹ ہے یہاں پہ تو کلیکشن پوائنٹ سے ہمارے جو ملسپل کارپریشن کے رسپانسبلیٹی ہے لوکل گورنمنٹ کے رسپانسبلیٹی ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی فرانے جو بیسک ڈم سائٹ تھے وہ ختم ہو گئے پرائیمری ڈم سائٹ جس میں جو ہے وہ مالے سے جو ہے کشرا نکلا جا کر کے اس کے ایک سیمٹری جو ہے جگہ ہوتے تھے وہ قبضہ ہو گئے تو یہ جو ہے گورنمنٹ کو اس چیز کے ہمارے جو نے کافی دپا اس کے نوٹس کے باباہ اس کو نوٹس لیا جائے یہ ڈم سائٹ جو ہے بنائے جائے آج کل آپ روڈ سائٹ پہ دیکھ رہے ہو پھر اس کے الٹرنیٹ جو ہے جیپان کا ایک پراجیکٹ آیا سالٹ ویسٹ منیجمنٹ کے حوالے سے گاڑیاں دی بوزر دیئے اور ڈم سائٹ ڈولپ کیا اس وقت ویسٹ بسٹر کے ساتھ لاہور کا ایک پرم تھا اس کے ساتھ ہم لوگوں نے کام کر کے اس نے اس وقت چھے کروڑ روپے انویسٹ کر کے یہاں پہ ڈم سائٹ پہ انہوں نے مشینری انسٹال کی وہاں پہ جو ہے وہ لگے ہوئے کنویئر بیٹس لگے ہوئے ہیں وہاں پہ مکینیکل جو ہے وہاں پہ شرڈر لگے ہوئے ہیں یہ سارا جا کر کے وہاں پہ کمپوسٹنگ کار بنتا تھا پھر وہ جا کر کے مارکیٹنگ کرتا تھا لیکن وہ بدقسمتی سے ہماری پالیسی کی وجہ سے لوگوں کی جو ہے وہ نان ٹکنیکلیٹی کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ کی جو مصفل کا اپریشن کیے تو وہ جو ہے منیج اس سے نہیں ہو سکا ابھی پھر اس کو ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ اس کو جو ہے ری سٹارٹ ہو جائے اگر وہ سٹارٹ ہو گیا تو کشرا بکے گا لوگ جو ہے کشرا جو ہے وہاں پہ جب اس کا کھاد بنے گا ایک پچاس کھلو بوری جو ہے وہ دو ڈائی تیسا روپے کا بکے گا تو کیا خیال ہے پر کوئی لوگ کشرا بیچیں گے لوگ کشرا جو ہے آریک جمع کرے گا جائے گا اس کو دے گا تو وہ جو ہے کہ وہ کمپنی جو ہے پراکٹیبل ہوگی جو لوگ جو ہے اپنا کشرا سیپ جو ہے وہاں تک پہنچائے گا یہ تو بہت اچھا اقدام ہے آپ جانتے ہیں یہاں پہ کوئیٹا میں گاڑیوں کی تعداد بہت حد تک بڑھ چکی ہے اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ہماری انمائرمنٹ پہ اس کی لئے ہمارے جو ہے بلکل ریگولر ایک وہ ڈائنٹ ونچر چلتا ہے یہ ٹریپک پولیس والوں کے ساتھ موٹر ویکل اگزامنیشن والوں کے ساتھ لوکل گورمنٹ والوں کے ساتھ اور ای پی اے یہ ہم لوگ انہوں چاروں جو ہے دیپارمنٹ جو ہے وہ جا کر کے روڑوں پہ چیک کرتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ہر ایک روڑ کے جو ہے بسوں کا ڈیٹا ہے لوکل بسوں کا کہ کون سے بس کس منفیکسنگ کب جو ہے بناتا ہے کب اس کا روڑ پرمٹ ہے اس وقت ہم لوگوں نے پچاس ساٹھ کے قریب بسیس کو جو ہے پیز آؤٹ کر دیے بلکہ اس کا روڑ ہتم کر دیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کی نظام جو یہاں پہ اٹریڈوز کرے پبلک کیلئے کہ وہ انفرمنٹ پرنٹلی ہو اچھا چھا اچھا سر اس پہ توڑا بہت کام جیسے کہ آپ نے بتایا بھی اگر آپ اس پہ اور بہت روشنی ڈالیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مہک میں جنگلات کی کچھ گاڑیاں ہیں پورانے بسیس ہیں پورانی ڈیزل والی گاڑیاں ہیں اس سے بہت زیادہ دعا نکلتا ہے تو اس پہ توڑی بہت آپ لوگ ایکشن لیں گے یا ارادہ رکھیں گے بلکہ لیا ہوا ہے میں نے بتایا تھا کیونکہ ابھی جو نیا گاڑیاں آپ جتنی بھی آ رہی ہیں وہ سارا ایرو ٹو ایرو ٹری ہے وہ سموک فری گاڑیاں ہیں اگر آپ یہ تکنالوجی کے بارے میں پتا ہو نیا جتنی بھی گاڑیاں ہیں ایون ہماری جو ابھی رکشے ہیں وہ پور سٹوک ہے وہ چمبر سسٹم ہے اس کے اندر مبلیل نہیں جلایا جاتا یہ جو ہے ٹریپک والوں کے ساتھ ہم لوگ مل کر کے بہت سے روٹس پہ ہم لوگوں نے بس اس کو فیز آؤٹ کر دے کیونکہ بسیس ڈیزل پہ چلتے ہیں اس کے جب یہ منٹیننس نہیں ہو تو ظاہر ہے وہ دعا دیتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم لوگوں نے جو بازار کے اندر جو شیر کے اندر آڈے تھے وہ آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے سیڈوں پہ شیفٹ کر دی ہے علموہ کا یہاں پہ آگیا ہے دوسروں کے جو ہے وہ ادھر چلا گیا ہے سریاب کا وہاں پہ چلا گیا ہے تو اس طرح آہستہ جب ہم لوگ اس کو جو ہے روٹس پہ روٹ کریں گے تو انشاءاللہ کوئٹا سیٹی جو ہے ہماری سیپ سیٹی ہوگا اچھے چھے یہ بہت اچھا اقدام ہے سر سیکنڈ لاس قویشن پوچھنا چاہوں گا آپ سے اچھے سر درخت لگانا کتنا ضروری ہے اور کیا یہ ہمارے ماحول کو بچا پائے گا درخت سواب جاریہ ہے اگر کوئی اس دنیا میں زندہ کوئی عبادت کردہ ہے تو اس کا سواب ملتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کا بک بند ہو جاتا ہے ایک درخت لگانے والے کا سواب اس کا بک کبھی بھی بند نہیں ہوتا درخت لگانا سواب جاریہ ہے ہر ایک سے ہماری یہی تو کوئی ہر ایک سے یہی ریکویسٹ ہے ہر ایک کم سے کم اپنے گھر میں ایک اگرخت اپنے گلی میں ایک اگرخت اپنے نام پہ لگائیں تو یہ ہماری انوارمنٹ اللہ پاک خوش ہوگا کیونکہ جب وہ آپ کا اللہ پاک نہیں اتنا عجر دیا ہوا ہے کہ اس کا عجر قیامت تک جاری رہے گا تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنا اپارٹن کام ہے کتنا ضروری کام ہے اور ہم سب کا فرض ہے اور اس کے اثرات بھی پر ہوں گے زاہر ہے جب آپ کی درخت لگیں گے تو اگر درخت کیا دیتا ہے اکسیجن کربن اکسیجن کو جذب کرتا ہے ہم لوگوں کے نقصان کربن نقصان دیتا ہے اکسیجن اگر کسی زندہ رکھتا ہے تو یہ سمجھ یہ اللہ پا کی شان ہے بس آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا آخری پانچ ایسے ادایات جو آپ لوگوں کو دینا چاہے پانچ ضروری چیزیں اگر آپ لوگوں کو بتائیں کہ انوارمنٹ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں پہلے تو درخت لگائیں پل کل ٹھیک درخت کو پانی دے دیں وقت دو گھر سے سٹارٹ کریں اپنے پیملی سے سٹارٹ کریں اور اسپیٹل کے اندر جا کر اسپیٹل ویسٹ کو صحیح سنبھال کیونکہ یہ ایزرڈیس ویسٹ ہے یہ خطرناک ویسٹ ہے اس سے بیماریا پیلتی ہے اسپیٹل ویسٹ دوسرے ویسٹ کے ساتھ مکس نہ ہو یہ اداروں کو لوگوں کو عوام کو مریضوں سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ اسپیٹل ویسٹ کو اسپیٹل تک رہنے دو اس کو دوسرے ویسٹ کے ساتھ مکس نہ کرو اور پانی کو جو ہے ضائع نہیں کرو میں بھی توڑا ایٹ کروں آپ بات یہ کہ انوارمنٹ پہلے اپنے آپ پہ لاغو کریں اسلام بھی کہتا ہے سپائی نسکری مال ہم سب کچھ گورنمنٹ پہ چوڑ دیتے ہیں یہ مناسب طریقہ نہیں ہے انوارمنٹ یا سپائی اپنے آپ سے شروع کریں اپنے گھر سے شروع کریں اپنے محلے سے یہ نہیں کہ گورنمنٹ آکے اپنے گھر کچھ بھی اٹھائی آپ نے کچھ کچھ کے اپنے ڈرم سٹیشن ہیں وہاں پہ ڈالے پہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ نہیں جائیں تو ایک چیزی جو آپ نے بتائی تھے جیسے انہوں نے کہا درخت لگانا درخت نہ کٹنا یہ بھی شاہد ہے کیونکہ ڈی فوریسٹیشن کی وجہ سے یہ سب کچھ اور پھر خصوصی کوئٹا میں آربنائزیشن کے وجہ سے سارے گاؤں کے لوگ ابھی یہاں پہ آخر آباد ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ فیسیلٹیز نہیں ہے اگر وہی فیسیلٹیز وہاں دی جائے اچھی ہیلتھ اور ایڈوکیشن ہو رہی تو وہ مائیگریٹ نہیں کریں گے کوئٹا کوئٹا ابھی اتنا کنجسٹڈ ہو گئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس حساب سے یہ بن رہے ہیں اور اربنائزیشن ہو رہی ہے تو دنیا میں بھی اربنائزیشن ہوتی ہے لیکن وہ سسٹینیبل اربنائزیشن ہوتی ہماری ہاں بدقسمتی سے اربنائزیشن ہو رہی زیادہ ہو رہی ہے تو کوئٹا پانی کی حوالی سے بڑا کریٹیکل پوزیشن ہے اور اس کے استعمال ہم کیا کرتے کہ گاڑی کو بھی wash pipe سے نہیں کرنا چاہیے دنیا میں چکے جو جو پانی ہے وہ پالٹی سے گاڑی جو لگتے ہیں یا وہ ہی جو پانی جو پانی ہی باگرین میں فلش میں ہی اس طرف بہت سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں مطبعہ نہ کہیں کہ گورنمنٹ جس سطح پہ کر رہے وہ اپنی حساب سے کسی کو انو سیو سک نہیں دی جب تک وہ وہ حسابی مکمل نہ کریں لیکن اپنے آپ سے اویرنس کے حوالے سے ہر ایک کی زمواری پل کی ہر شخص کی مرد کی عورت کی کہ وہ گھر کی اپنے آپ سے پھر گھر سے پھر محلے سے اس طرح ہو کے یہ آسانی ہوگی اور انشاءاللہ انوارمنٹ پیس کا بہت ہی بڑا اچھا افرک پڑے گا شکریہ شکریہ انشاءاللہ پھر پانی کے استعمال پر اور جس طرح کہ ہمارے کوئٹ ڈیویلپ ہو رہا ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی نشست کریں گے تو اس وقت میں انجینئر محمد خان صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ڈاکٹر مجیب صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تو اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں کمنٹ کیجئے اپنے سوالات کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں پھر نیکس رامین سے دوسری نشست میں پوچھیں گے اور اگر ویڈیو پسند آئے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں میں بھی آگائی آئیں تو تینکیس مجھ فور وچنگ اللہ حافظ